موزے صحفی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت بہت شکریہ موزے صحفی حضرات کرونا کے تدارک اور روکتام کے لیے بلوستان گورنمنٹ نے جو اب تک اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے وقتن فوقتن وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب خود میں ہمارے حضرات صاحبان آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے سترہ مارچ کو ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے بلوستان گورنمنٹ نے ایکسٹینشن بھی لاکڈاؤن میں ہم نے کیا اور جو سیکنڈ ٹائم جو ایکسٹینشن ہے ریسنٹلی پانچ مئی تک یہ فیصلہ بھی بلوستان گورنمنٹ نے کیا اور ہم نے سٹرک میزیرز بھی لیئے اور بیچ میں کچھ عوامی مطالبات ہمارے انجمن تاجران جو کاروباری حضرات ہیں تاجر حضرات ہیں ان کی مطالبے پہ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایسو پیس تہہ ہوئے ان تمام کو مدے نظر رکھتے ہوئے پانچ ایسے سیکٹرز ہیں جنہیں ہم نے کچھ ریلیکس کیا جنہیں کچھ ایگریکلچر کے سیکٹر ہیں اس میں جانواروں کا چارہ پرندوں کا دانہ خجور کی دکانیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری اور ویٹ آرویسٹنگ سیزن ہے اس سے جڑے ہوئے لیبرز اور پیزنٹس اور ایک ویپمنٹ اور انسٹریمنٹ کے جو موومنٹ ہے یہ ہم نے اجازت دی لیکن اس کے بعد ہمارے عوام ہمارے لوگ وہ ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا انہوں نے شروع کیا اور انہوں ایسا لگنا شروع ہوا شاید کہ کرونا کا جو خطرہ ہے خدشہ ہے وہ ٹلتا جا رہا ہے اور وہ ایک کوپریشنگ کی جو ایک صورتحال تھی عوام کی طرف سے وہ کم ہونا شروع ہوا اور مارکیٹ میں روڈوں پہ ایک بیڑ کی شکل اکٹا ہونے شروع ہو گئی جس کو دیکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ دو اور ڈیسیشن لیے ایک یہ کہ لوگ ڈاؤن کے جو ایس سو پیز ہیں ان کو وائلیٹ کرنے والوں کو اریسٹ کر کے ازار گنجی کارنٹائن سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوسرا وہ اشخاص جو بہت ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں ان کا جو ہے ماسک مفلر شال چادر اوڑنا یہ منڈیٹری قرار دے دیا گیا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ان ایس سو پیز کو وائلیٹ کریں گے انہوں بھی اریسٹ کر کے ازار گنجی کارنٹائن سینٹر بجوایا جائے گا یہ تین چار دن ہم نے اس آویرنس میں ریکویسٹ میں اپیلوں میں گزارشات میں ہم نے عوام سے گزارشات میں ہم نے گزار دیا ہے اب اس کی اوپر مکمل سختی سے عمل درامت آج سے ہوگا وہ شاپس جنہوں نے وائلیشن کی ان ایس سو پیز کے ستائیس سو سات ایسے شاپس کوئٹا میں صرف ہب تک سیل کیے جا چکے ہیں اور مزید بھی ہم اس پہ جو ہے سختی سے عمل درامت کر رہے ہیں اب ایک طرف کرونا کا خطرہ و خطشہ دوسری طرف ہماری تاجر برادری کے جو کاروبار ہیں اس کے متاثر ہونے کا ایک ایشو اور تیسرا پورے پاکستان کے ہماری جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس بات پہ اسرار کر رہے ہیں انسسٹ کر رہے ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو مزید سخت سے سختر کیا جائے اور ہم ڈاکٹر صاحبان کے اس پروپوزل اس سجیشن کا ایترام کرتے ہیں ہم اس کو آنر کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹرز ہیں وہ اس سے اپیڈیمک کے روکتام بلوشتان کے جو میجرز ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کل ہمارے بلوشتان کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں اس سے عظم کا احادہ بھی کیا اور گزارش کی بلوشتان گورنمنٹ سے حوام سے کے لوگ ڈاؤن کو سخت کیا جائے ہم بلوشتان کے جو عوام ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اب یہ ریلکسیشن جو آپ کو کچھ ملی ہوئی ہے اگر آپ سوشل ڈسٹینزنگ کے ایس اوپیز وائلیٹ کرتے ہیں تو ایک طرف ڈاکٹر صاحبان یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن کو سٹک کیا جائے دوسری طرف کاروباری حضرات یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ان کو ریلیکسیشن دی جائے اور اگر عوام تحاو نہیں کرتے تو ہم لاکڈاؤن کو سخت کرنے پہ مزید مجبور ہو جائیں گے اور بلوشتان گورنمنٹ یہ ڈیسیشن لے گی وہ جو پارشل لاکڈاؤن ہیں اس کو آلٹی میٹلی ہم مکمل لاکڈاؤن کی طرف لے جائیں گے اگر حوام چاہتی ہے کہ موجودہ کہ جو ایسنشل فوڈ آئیٹمز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں پانچ دیگر سیکٹرز جو میں نے گنوائے کہ یہ اسی طرح کلے رہے ہیں اس پر ریلیکسیشن رہی اور معمولات زندگی بھی چلتی رہی تو پھر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں ورنہ آپ خود دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحبان کیا سجیسٹ کر رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں اور اب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ کیونکہ سندھ اور بلوشتان گورنمنٹ میں بھی ایک وقت ایک ہی دن میں سترہ مارچ کو لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا سب سے پہلے ہم دونوں نے اور اسٹک میجر بھی ہم نے لیے اور ہمارا مطمئن نظر شروع سے یہ تھا کہ کوئی بھی لاکڈاؤن جو کو کرفیو سے ایک قدم بھی کمتر ہوگا ہم اسے کمپلیٹ لاکڈاؤن نہیں کہہ سکتے کمپلیٹ لاکڈاؤن کا مطلب ہے کرفیو تو ہم عوام اس بات کو خود سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کوپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم اپنا گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں ورنہ گورنمنٹ اس پر ڈیسیشن لے گی دوسرا ہم بڑا مشکور ہیں ممنون ہیں اپنے مساجد میں اپنے علماء کرام کی اپنے مولوی صاحبان کی کہ جو فیڈل گورنمنٹ نے جو ایس او پیز باجمات نماز اور تراویق میں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جو ایشو کیے تھے اس پہ ہمارے بہت سارے مساجد میں ہمارے مولوی صاحبان اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں میں نے کل بلوشتان کے کچھ ڈسٹرکس مختلف ڈسٹرکس کے وہ تصاویر تراویق کے بھی شیئر کیے تھے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پاس رکھا جا رہا ہے اور بہت تمام مساجد میں بلوشتان گورنمنٹ تمام ازلا میں مساجد میں ہم ڈس انفیکٹ ان کو کر رہے ہیں سروے وہاں پر سپری کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان یہ ان کا جو سپورٹ ہے جو کوپریشن ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے اور جو ہمارے نمازی بھائی ہیں عزرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور ہم نے جو ایک پیکج اناؤنس کیا تھا اپنے تمام ریجسٹر مساجد کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں خواہف اکٹے کر رہے ہیں تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی ریلیز کیا جائے گا اب جب میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیوں لوگ ڈاؤن کو سخت کرنا ضروری ہے کیوں ڈاکٹر صاحبان اس بات پہ زورد دے رہے ہیں کیوں وزیرالہ بلوشتان جام کمال صاحب بار بار سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں سے بار بار کیوں اپیل کر رہے ہیں میڈیا پہ کیوں اپیل کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ کیوں اپیل کر رہے ہیں وزیرالہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لوگل سپریڈ بلوشتان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ابھی میرے پاس ایک گزشتہ چنگ گھنٹوں کی جو ریپورٹس آئے ہیں وہ ہیں چار سو نو ریپورٹس جو نتائج مجھے موصول ہوئے ہیں ان میں اکتر پوزیٹیو آئے ہیں اور سارے آپ کے لوگل کیسز ہیں which means کہ بیالیس پرسنٹ پر ڈے یہ جو ریپورٹس ہیں یہ ایک رفتار آپ کے لوگل سپریڈ کا سامنے آ رہا ہے گو کہ یہ ڈے ٹو ڈے ویری کرے گا یعنی کل ساٹھ تھی آج کتر ہو گئے یہ بڑھ رہے ہیں اور کل آپ کے جو لوگل کیسز ہیں اب وہ ساتھ سو ایک ہو گئے ساتھ سو ایک اور باقی جو ظاہرین ہیں سارے ملا کے آٹھ سو باوینجہ ہو گئے ہیں ایٹ ہنڈرڈ این فیفٹی ٹو سو دس is ڈے سپریڈ لوگل ٹرانسپریشن کا جو پیس ہے کتنا ریپڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلوستان گورنمنٹ نے فوصلہ کیا کہ ہمارے پاس چونکہ کھٹس کم ہیں ہم اگر ایسے اس سروے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں اتنے کٹس سواب اور ویٹیاں ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں تو پھر کیوں نہ فوری طور پہ رینڈم ٹیسٹنگ اور سیمپلنگ کی جائے تو اس زمن میں ہم نے چار دن قبل یہ سلسلہ شروع کیا کل کا دن اس پہ اس لیے زیادہ کام نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر اتیک صاحب جو ایڈ کر رہے ہیں سی ایم ڈی یونٹ کو ان کے والد صاحب کرونا سے متاثر ہوئے اور وہ وفات پا گئے اللہ ان کو مغفرت فرمائیں یہ چار دن کا جو ریزلٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک چار سو چوراسی ہم نے ٹیکسٹ رینڈم کوئٹا میں کنڈکٹ کیے توٹل ہم نے پانسو کنڈکٹ کرنے ہیں جن میں سے ایک سو چوالیز کی ریزلٹ آ گئے ہیں اور اس میں سے تیس پوزیٹیو آئے ہیں رینڈم سیمپلنگ میں اور ایک سو ایکیس نیگیٹیو آئے ہیں اور یہ کل جو ریزلٹس ہے اس کا سولہ پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل جو اب تک ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کی ہیں پورے بلوستان میں وہ ہیں دس ہزار سات سو تو گزارش یہ ہے کہ بلوستان گورنمنٹ اپنے ہی تہیں ہم برپور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ جو کیپسٹی ہے اس کو بڑھائی جائے ہم نے پی سی آر مشین اپنے بڑھائے ہم نے ایک اور فیڈل گورنمنٹ سے پی سی آر مشین دو آٹو ایکس ٹیکٹر ہمیں ملے ہیں وہ ہم نصب کر رہے ہیں ایک ہم آلریڈی تین پی سی آر مشین ہم نے خود آہ پروکیور کی ہیں وہ ہم نصب کر رہے ہیں چار مختلف ڈویجنز میں ایک ایک لیبارٹریز ہم نصب کر رہے ہیں آپ کی خاطر آئی سولیشن فیسٹیز اور آپ کے کارلنٹائن سنٹر بلوستان گورنمنٹ نے سارے اسٹیبلش کیے ہیں اور آپ کے لیے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں اسی طرح ہمارے جو نیڈی فیملیز ہیں جو ہے اب تک آہ جو کیٹیگری ٹو ہے اس میں ون پائنٹ ٹو فور بلین روپیز یہ آہ آہ تقسیم کیے جا چکے ہیں ایک ارب سات کروڑ سے زائد جو ہے کیٹیگری ون کے ہیں اور اسی طرح راشن جو ہے بلوستان گورنمنٹ نے کل اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سات سو ستر فیملیز میں ہم نے ڈپٹی کمیشنرز کے طور راشن ہم نے تقسیم کیے آہ دوہزار چھے سا انسٹھ افراد میں فیڈل گورنمنٹ نے راشن تقسیم کیے ہیں اب فاج پاکستان کی طرف سے نو سو اٹھٹر فیملیز میں راشن تقسیم ہوئے ہیں اور انجیوز کی طرف سے اٹھٹیس ہزار نو سو چودہ فیملیز میں یہ تقسیم ہوئے ہیں تئیس ہزار پانسو اٹھونجہ لوگوں میں ایم این ایز ایم این ایم پی ایز ہمارے سینیٹرز پبلک ریپریزنٹیٹیوز انہوں نے تقسیم کیا ہے کل ملا کے ایک لاکھ چیاسی ہزار آٹھ سو چیاسی فیملیز میں اب تک راشن تقسیم ہوئی ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار آٹھ سو چیاسی اور اس کے علاوہ بلوشتان گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہوئے فوری طور پہ یہ گزارش کیا ہے کہ رمضان شریف میں خصوصاً گیس اور بجلی کی جو لیٹشی اور شیٹنگ ہے اس کو ختم کی جائے کم از کم اس مہینے میں حوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے سہر و افتار کی وقت مشکلات کا سامنا ہے بلوشتان کے کچھ ایریاز میں ابھی بھی ٹھنٹ پڑ رہی ہے اس کے علاوہ چولا جلانے کے لیے جو گیس کہیں کہیں لوڈ شیٹنگ ہے پریشر کم ہے فوری طور پہ یہ ہماری گزارش ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ وہ گیس لوڈ شیٹنگ کو مکمل ختم کر کے اور مکمل پریشر بحال کرے اور بجلی کی جو شیٹنگ ہے اٹارہ اٹارہ گھنٹے بھی کچھ ایریاز میں ہیں بارہ گھنٹے ہے چودہ گھنٹے ہے ماہ مقدس میں کم از کم حوام کو ایک طرف لوگ ڈاؤن کا پریشانی کا سامنا ہے دوسری طرف جو ہے گیس نہیں ہوگا بجلی نہیں ہوگا رمضان شریف ہے پہلے سے لوگ معاشی طور پہ بھی اب پریشان ہو گئے ہیں ان تمام پریشانیوں کو مزید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آہ اس میں شدت آ رہی ہے لہٰذا اس کو ختم کرنے کی جو ہے گزارش کی گئے یہ فیڈل گورنمنٹ سے دوسرا یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کا ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے انڈی ایم اے فیڈل گورنمنٹ کو ڈونیٹ کی ہیں بہت سارا آہ کرونا ریلیٹڈ ایکویپنٹ انسٹریومنٹ میڈیسن اور آئیٹمز اور اس میں ہم انڈی ایم اے کا شکر گزار ہیں انہوں نے بلوستان گورنمنٹ کے لیے ایک شیر آہ وہ انہوں نے مختص کیا ہے جس کی تفسیرات کچھ یوں ہیں کہ اس میں آہ سات ہزار تین سو پی پی ای سوٹس ہیں سولہ سو این نینٹی فائف ماسکس ہیں اٹھتیس ہزار آٹھ سو فیس ماسکس دو ہزار دو سو پچاس گلوز سولہ سو چیتر اس میں کیپس ہیں آٹھ سو آٹھ فیس شیلد تیرہ سو تین شو شو کور جو ہے اور تین سو اٹارہ گاؤگلز اور انیس سو اسی اس میں سینٹائزرز ہیں گو کہ بلوستان گورنمنٹ اس وقت ہم اپنا سینٹائزر خود جو ہے پیکنگ کر رہے ہیں اور پچاس سے ساٹھ ہزار باٹلز فیل وقت پیک کرنے کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹاک موجود ہیں بارے دیگر اگین میں گزارش کرتا ہوں اور عوام سے گزارش کرتا ہوں خصوصاً وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے کل ادایت کیا ہے مجھے ادایت کیا ہے کہ عوام کو یہ متنبع کریں کہ خصوصاً جو لوگ ماسک نہیں پہرے گروں سے باہر یا اپنا مو اور ناک وہ نہیں ڈامپ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے فوری طور پر کاروائی ہوگی ہوگی ہوم ڈپارٹمنٹ آئی جی پولیس صاحب کو جو ڈائریکشن دے دیئے گئے ہیں دو تین دن ہم نے ایویرنس میں ریکویسٹ میں گزار دیئے مزید لوگوں کو ہم اریسٹ کر کے کارنٹین سنٹر وہاں پر ہم ان کو منتقل کریں گے بہت شکریہ